میں نے اس میں بھی عرض کیا تھا کہ آپ قرآن حکیم کو اگر پڑھ کے دیکھیں خصوصاً سورہ حود کے اندر ایک ایک پہمبر کا ذکر کرتے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة العراق میں سورہ حود کے اندر کہ ہم نے ان کے بھائیوں میں سے نو کو بھیجا بود کو بھیجا سالے کو بھیجا اور انہوں نے ایک ہی دعوت قرآن کی کیا دعوت قرآن کی کہ اے میری قوم میں اس دعوت و تبلیغ کے عبض تم سے کوئی عجر نہیں مانتا یعنی دنیا بھی کوئی عورڈ کروایا تھا اور میں نے کہا تھا بائی چانس سورہ حود کی آیت نمبر 51 بھی یہ ہے میرا بسان نمبر 51 ہے دنیا پرستی کی مضمت رزق حرام کی مضمت اور اس کا علاج اور اس میں میں نے یہ ثابت کیا تھا قرآن حکیم سے گیارہ مقامات سے آیات کراس ریفرنس کے طور پر کہ پورے قرآن میں حرام خوری کے اوپر جتنی آیات ہیں وہ صرف علماء کے بارے میں یہ میرا چیلنج ہے ادردین علماء ذکر یہ نہیں کہ ادردین علماء حرام کھا سکتے ہیں براد یہ کہ دینی پیشواؤں کو اللہ نے ڈریس کیا ہے کہ وہ حرام خور ہیں حتیٰ کہ سورہ توبہ میں ہے کہ یہ جو مال جوڑتے ہیں ان کے پیٹھوں پہ ان کے ماتھوں کے اوپر وہ گرم کر کے لگایا جائے کہ وہ بھی علماء کے بارے میں یہ سورہ حود کی آیت نمبر 51 ہے مسئلہ نمبر بھی 51 تھا پچاس نمبر آیت میں آیا اور ہم نے آدھ میں قوم آدھ میں ان کے بھائی یعنی ان کے ہم قوم حود کو بھیجا انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو مالکم من الہ غیر میں نہیں سمجھتا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ ہے ان انتم الا مفترون تم تو نہیں مگر ایک افترہ جھوٹ باندھ رہے ہوئی اپنے جو تم لوگوں نے آلیہ چھوٹے سے گھڑ لیے آیت نمبر 51 یا قوم لا اسألکم علیہ اجرہ اے میری قوم میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی مال پانی نہیں مانتا ہوں کوئی عجرت نہیں مانتا ان اجریا اللہ علیہ الذی فترنی میرا عجر تو وہی مجھے دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے افلا تعقلون کہ اب بھی تمہیں عقل نہیں ہے کہ جب میں دنیاوی مال بھی نہیں سمیٹنا چاہتا تو پھر مجھے کیا لالے چاہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بھلا رہا ہوں دنیاوی سردار یا دنیاوی حکمران لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیش کرتے ہیں مال پانی کے لئے اور پیغمبر اپنی جیب سے لگا کے فاکے کاٹ کے لوگوں تک دعوت کا کام اب پیچھے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں رہ جاتا اور ہم نے یہ پیغمبروں سے چیز سکھ ہم بھی اللہ کے فضل سے اپنی جیب سے لگا کے کر رہے ہوتے ہیں کوئی چندہ بکنی بنائی بھی تو یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ انبیاء کی دعوت لالٹ سے بالہ تر ہوتی ہے لیکن جب آپ چندے نظرانے قربانی کی کھالیں فطرانے یہ ساری لالچیں انٹر ہونا شروع ہوتی ہیں پھر اللہ تعالی آپ سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور یہ علماء تو شائع کوئی نہیں ہے سورہ المائدہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے صحابہ اکرام کے بارے میں آپ دادہ کریں جن سے زیادہ کوئی کامل الایمان نہیں تھا ان کو بھی اللہ تعالی نے تھریٹ کی ہے اللہ نے میں نے نہیں تھریٹ کی میرے بیٹا کوئی فتوہ لگا دی جیگہ تھریٹ کا لفظ استعمال کر دی ہے یہ سب سے یعنی ہلکا لفظ ہے جو میں یوز کر سکتا تھا اللہ تعالی نے ان کے بارے میں بھی اتنے سخت لفظ استعمال کی ہیں اگر تم لوگ دین کا کام چھوڑ دو تو میں تمہیں یعنی تمہاری جگہ نئی قوم اٹھاؤں گا یہ آیت نمبر ہے چھوڑ ععوذ باللہ من شیطان یا ایواللذین آمنوا اے ایمان والو من يرتد منکم عن دینی یاد رکھنا جو اپنے دین سے پھر گیا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ ان قریب اللہ پھر ایک نئی قوم لے آئے گا جو جن سے اللہ محبت کرتا ہو وَيُحِبُّونَهُ اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَمُؤْمِنِينَ کے لیے تو بڑے نرم ہوں گے عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں میں بڑے سخت ہوں گے يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے جہاد میں دعوت و تبلیغ بھی شاملہ خطاب وَلَا يَخَافُوْنَا لَوْمَةَ لَائِم اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانی کریں گے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ اُتِيهِمَنِ يَشَاءِ یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ اتا کرے وَاللَّهُ وَاسِعُنَ عَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ وسط والا علم والا ہے اللہ تعالیٰ مارے اگر تم دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جو کسی کی پروانی کریں گے ملامت کرنے والے یہ ملامت ہی لوگ ہمیں کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہو گیا نیا فرقہ بن گیا یہ کس طرف چال پڑا ہے سارے بذر غلط ہیں اللہ کے وزر سے کوئی کسی کی ملامت کی پروانی نہیں ہے ڈٹے ہوئے ہیں سچائی کے اوپر اور اپنی سچائی نہیں کتابوں کے ساتھ جوڑا بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اپنے ساتھ نہیں جوڑ رہے ہیں میرے بھائی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگ کو چھوڑ رہے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانی کر رہے ہیں سچائی بات ہے جو لوگ کو بتا رہے ہیں تو چونکہ یہاں دنیاوی مرفیت انبال ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ریپلیس کر کے نئے لوگ اٹھائے ہیں مولان مدودی کو اٹھایا ڈاکٹر اسرال کو اٹھایا ڈاکٹر زاکر نائک کو افتلاف اپنی جگہ ہمارا ہوں سے احمد دیداز صاحب کو لیکن یہ بہت بڑا علمی ہے کہ دنیا میں اگر آپ کو اچھا کپڑا چاہیے ہونا تو دس اچھے کپڑوں کی دکانوں پہ پھرنا پڑتا ہے تو کوئی ایک میں مل جاتا ہے اچھی روٹییں چاہیے ہوں تو دس اچھے تندوروں پہ پھرنا پڑتا ہے تو اچھی روٹی ملی جاتی ہے لیکن یہاں آپ دس ہزار مدرسوں میں پھریں اور آپ کو دین اچھا ملنا ہو تو ہو سکتا ہے وہ کسی مدرسے سے نہ مل رہا ہو ادردھن مدرسے والے سے مل رہا ہو یہ اسی طریقے سے ہے کہ خریدنے آپ نان گئے تھے اور آپ کو کپڑے کی دکان سے نان مل گئے دین کے ساتھ یہی ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کمائی کی چیز نہیں ہے کپڑا اس لیے کپڑے کی دکان سے ملتا ہے کہ کپڑے کو اللہ نے تجارت کا ذریعہ بنایا اور دین کو اللہ نے کہا ہے دین کو بیچنا نہیں ہے علماء یہود کے بارے میں کیا کہا کہ اللہ کی آیات چند ٹکوں کے عوض بیچتے ہیں تو دین تو بیچنے والی چیز نہیں تھی دین کیونکہ بیچنا شروع کر دیا مرجی کے فتوے دینا شروع کر دیئے ان لوگوں نے اور دین سے اللہ تعالیٰ سے روگردانی اختیار کی اس کا پھر انڈزل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ اٹھائے ہیں جو دنیاوی منفع سے بالتار ہو کے کسی کی پرواہ کیے بغیر لوگ کو سچائی کی بات لکھا الحمد تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا اور اس کے پیچھے ریزن صرف یہی ہے کہ انہوں نے اس کو کاروبار بنایا تھا اور دین کاروبار کا نام نہیں اثر دین جیب سے لگانے کا نام آپ دیکھ لیں نبیل اسلام پہ جب اللہ نے غصد بھی کی ہے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے ہم آئشہ کہتی ہیں نبیل اسلام کی وفاد تک ہماری حالت تھی کہ بعض قات ایک مہینے بعض قات دو بعض قات تین مہینے ہمارے گھر چولا نہیں جلتا تھا اور دو کالی چیزوں خجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا اور یہ نہ سمجھئے گا کوئی ٹنوں خجوریں ہوتی تھی دو خجوریں صبح اور دو شام کو ایک میٹھے کا پانی کا پیالا صبح اور ایک شام یہ ٹوٹل ان کی خوراک ہوا کرتی تھی حالانکہ وسط غزبہ خیبر کے بعد مالِ غریمت بھار گیا تھا لیکن نبیل اسلام کی وہی حالت تھی جو بخاری مسلم حدیث ہے اے اللہ محمد اور عالی محمد کو اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برشنات نہیں اور اس کا کلائمکس وہ حدیث ہے بڑی دردناک جو نبیل اسلام نے ایک دفعہ اپنی بیویوں سے علیتگی کر لی تھی نراز ہو گئے تھے سیدنا عمر ملنے کے لیے آئے بخاری مسلم دونوں میں چھت پہ آپ علیہ السلام شفٹ ہوئے تھے جب گے تو آپ علیہ السلام کی کمر کے اوپر چٹائی کے نشان تھے اوپر چادر بھی نہیں تھی صرف ایک ٹیم مت پہنی ہوئی تھے اور ایک کونے میں ایک پیالہ رکھا ہوا تھا ایک طرف مشکیزہ پانی کا لٹک رہا تھا یہ ٹوٹل آپ کے گھر کا سازو سمان تھا تو حضرت عمر نے رونا شروع کر دی یارسول اللہ کیسر و کسرہ رومان و پرشین اپائر کے جو لیڈرز ہیں سربراہ ہیں وہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے آپ اللہ علیہ السلام نے کہا میں عمر لگتا ہے دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی کیا تو اس میں راضی نہیں کہ کیسر و کسرہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سادہ سر جس عمر نے نبی علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا ہوا تھا اور آپ سے اتنے بڑے اس مسئلے کے اوپر ڈانٹ کھائی تھی غیر آپ اللہ علیہ السلام ابھی تجھ پہ بھی دنیا کی حقیقت کھولی ایک ڈانٹ ہی تھی تو سر پھر وہ عمر جب رومن و پرشین امپائر فتح ہوئی ہے تو اس کا زود پھر نظر آیا وہ اسی تربیت کا یہ سر تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ذرا مال غنیبت میں خورد برد ہونے نہیں دیئے اور صحیح جن لوگوں کا حق تھا ان تک وہ حق پوچھایا حتیٰ کہ وہ جو صحابی تھے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے پیش کوئی کی تھی کیا نام تھا ہوتا سوراقہ ابن جوڑ شب جب بخاری میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر رہے تھے وہ یہ بڑا شعار تھا سو اونٹوں کا انعام تھا پکڑنے کے لئے اس نے دیکھ لیا حضرت ابو بکر اور نبی علیہ السلام کو جب اس طرف جانے لگا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں دھاسکے دوسری بار تیسی بار گھوڑے نے پٹک دیا تو اس کو سمجھ آگیا تو اس نے کہا کہ میں انہی ایمان لے کے آتا ہوں میں آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں آپ کے ساتھ اللہ کی تائید ہے اور میں اس طرف آب ہی رہوں گے آپ کے بیچے میں لوگوں کو واپس کر دوں گا یہ سارا انہوں نے عمر سیریز میں فلم آیا یہ بڑا ہے حضرت ابو بکر سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ میں اس کے ہاتھ میں کسرہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں آئے بھائے بھائے ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارہ سید رہو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوہ علیہ السلام نے سراکہ کو دی کوئی بڑا خوش ہوا اس نے کہا کسرہ کی کنگن یعنی وہ جو لباس مہنگا پہنتا تھا وہ میرے جسم پہ دیکھ رہے ہوں شاید انہوں نے دل میں سوچا ہو کہ اپنی تو ان کی حالت کی ہے کہ اپنی جان بچا کے یہاں سے جا رہے ہیں اور اس وقت کی سوپر پاور کسرہ کے بارے میں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس کا لباس میں پہنوں گا لیکن سر پھر لوگوں نے وہ وقت دیکھے جب مالِ غریمت آیا تو سیدنا عمر نے بھلا لیا سراکہ کو کدھرے سراکہ ان کو لباس پہنیا دو تین مارچہ ارکدمی کی تو ان کا یہ میرا ہو گیا ان کے نا یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے مالِ غریمت میں واپس انہوں نے کہا نہیں نبیر اسلام نے میرے جسم پہ دیکھا تھا انہوں نے کہا دیکھنے کی بشارت پوری ہو گئی ہے حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم مالک ہوگا یہ مسلمانوں کا اجتماعی جو مالِ غریمت ہے اس کا حصہ ہے وہ اس اعتبار سے تقسیم سیدنا عمر کی تربیت اس حوالے سے نبیر اسلام نے کی ہوئی تھی اس لئے انہوں نے دنیا کو تین طلاقیں دی رہی بات کہاں سے کہاں نکل گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی منفع سے بلاند ہو کے تمام انبیاء کا یہ طریقہ رہے جب کبھی بھی انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو سٹارٹ اس سے کیا کہ اے میری قوم میں اور یہاں جب کوئی دعوت کا کام شروع کرتا ہے وہ کہتا ہے اے میری قوم یہ ہے میری چندہ بک یہ ہے میرا مدرسہ اور میں آپ سے چندہ مانگتا ہوں کہ آپ میری بدل فرمائیں چندہ جائز ہے لیکن اس کو کاروبار بنا لینا اور لائف سبسسٹس لیول پہ نہ گزارنا باتیں خلفہ راشدین کی کرنا تو خلفہ راشدین کا وظیفہ کیا تھا جو ایک عام مہاجر کا وظیفہ تھا خلفہ راشدین کا لیونگ سٹینڈرڈ یہ تھا کہ آپ لوگوں سے چندے لے کر دس دس باڈی گارڈ رکھیں پانچ پانچ گاڑییں ہوں آپ کے پاس اور آپ چھوٹے گوش کے علاوہ کھائیں کچھ نہ اور بات کریں خلفہ راشدین کی اور کہیں جی خلفہ راشدین ہی تو مالے جو بیت المال میں سے ان کا حصہ آتا تھا تو یہ والا حصہ آتا تھا سر خلفہ راشدین آج زندہ ہو تو آپ سب کچھ عادت کے مطلبے مفائز کریں آپ کے علماء اکرام کو جو یہ لیونگ سٹینڈرڈ انجائے کر رہے ہیں دین کے نام کے پر ہاں کسی کا اپنا کاروبار ہے اس کو حق ہے وہ کر رہے ہیں جو دین کے نام پہ لے کے کھا رہے ہیں وہ صرف سبسسٹس لیول پہ لائف گزارے گا اتنی طرح وہ لے سکتا ہے چوپڑی ہیں نا لے دو دو نہیں دو میں جانے مٹھے باؤں نہیں پھر آخرت چوز کی ہے تو پھر دنیا آپ کو وہی جو بخاری مصرم عدیث ہے اے اللہ محمد اور عالی محمد کو بس اتنی رزق دینا کہ روح اور جسم کا رشتہ برقرار ٹھیک ہوگا